پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے السلام علیکم سیڈنٹس اور بیلکم ٹو دس چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس سبجک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بائیولوجی اور بائیولوجی میں ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے پولیشن تو چلیے چلتے ہیں اپنی دسکشن کے جانے تو سیڈنٹس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ نسل اور آنے والی نسل کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو آس پاس کا محول ہے اسے صاف ستھ رکھیں اسے گندگی سے پاک رکھیں اور ہمارے ہاں جو نیچرل سائیکلز ہیں جس میں پانی نائٹروجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ وغیرہ گیر ضروری جو کہ بوجھ ڈال رہی ہیں اور کچھ ایسے مسئلے مسائل کا سامنا ہمیں ہو رہا ہے جو کہ ہمارے انوارمنٹ کو پولیوٹڈ بنا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے پولیوشن پولیوشن سے مراد وہ فیزیکل یا بائیولوجیکل یا کیامیکل چینجز ہیں جو ہوا پانی اور خوشکی میں موجود ہیں اور ان میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرنا ہے جس سے ہیومن لائف اور دوسرے اورگینزمز کی زندگیوں کو نقصان پہنچیں پولیوشن کہلاتا ہے موجودہ حالات میں تیکنولوجی کے استعمال سے بہت سے ایسے اورگینزمز پیدا ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں اور جب یہ اورگینزم اٹھ گٹھ کے محول میں پھیک دیے جاتے ہیں تو اس سے ہمارے آنس پاس کے انوارمنٹ میں پائیں جانے والے لیونگ اورگینزمز کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پولیوشن کے بارے میں جانیں اور ان کی ٹیکنیکل سورسز ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں جس سے کہ ہم اس قسم کی پولیوشن کو روک ساتے ہیں آج یہ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ پولیوشن پیدا کرنے کا اصل سبب ہوتے ہیں ان میں سے کچھ پیکٹیسائیڈز اور کچھ ہر بیسائیڈز کیمیکلز ہوتے ہیں یہ کیمیکل پولیوشن پیدا کرنے والی اشیاء ہوتی ہیں مثلاً ایگریکلچر سے پیدا ہونے والے کچھ ایسے بائی پروڈکس جس میں کاربن، سلفر، نائٹروجن اور اکسائیڈ اور بہت سارے ہائیرو کاربن جیسے کہ لیڈ کیانڈیم کے ذرات کا شمار ہوتا ہے اور بہت ساری پولیوشن پھیلانے والی اشیاء مثلاً سیوریج کا پانی، سموگ، تیل اور مختلف نویت کے پیچیدہ مدربات کا امیزے محول کو پوری طریقے سے پولیوٹریٹ بنا دیتے ہیں اب ہم کچھ ایسے پولیوٹریٹس کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ پولیوٹریٹ بناتے ہیں جس میں سیوریج، تھرمل پولیوٹریٹس اور کیمیکل پولیوٹریٹس شامل ہیں سیوریج سیوریج میں جو اربن ایریاز ہیں اور جو رورل ایریاز ہوتے ہیں ان کی عبادی میں نائٹروجن فیشز شامل ہوتے ہیں ان میں اورگینک میٹرز اور نائٹروجنس کمپاؤنڈ کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب ان کو بطور فرٹیلائزر یوز کیا جاتا ہے تو ان کو چھیلوں اور دریاؤں میں بہایا جاتا ہے تو اس سے پانی پولیوٹریٹ ہو جاتا ہے اور وارٹر لیونگ آنیملز جو ہیں جس میں خاص طور پر مچھلیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور اس طرح کی مچھلیوں کا کھانا بھی انسانوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تھرمل پولیوٹریٹس گرم پانی جو کہ کسی فیکٹریز سے یا کسی کارخانے سے ڈسٹارچ کیا جاتا ہے وہ فیکٹریز وغیرہ سے ہو کر دریاؤں اور ندی نالوں میں شامل ہوتا ہے تو اس سے بینیفیشل مائکروبز جو کہ گندگی کی صفائی کر سکتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور پانی میں اکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور مچھلیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں کہلاتی ہیں تھرمل پولیوٹرین کیمیکل پولیوٹرین کیمیکل پولیوٹرینٹس بھی فیکٹریز، انڈسٹریز یا سیوچ کے پانی کی طرح ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے پیچھے ابھی ٹیفائن کیا تھا کہ سیوچ کا پانی بھی زہریلے سبسینسز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ہمارے ایکو سسٹم میں دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتے ہیں لیکن اس طرح کے کیمیکلز کو انوارمنٹ میں دوبارہ استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا سبسینسز ہوئے جو کہ بہت زہریلے ہوتے ہیں جس میں کہ لیڈ ہوتا ہے مرکری ہوتا ہے اور آئل ہوتا ہے لیڈ یہ ایک ایسا پولیوٹرینٹ ہے جو کہ موٹر گاڑیوں اور ڈیفرنٹ مشینز کے ذریعے باہر آئے اس کا جو دھوان ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اخراج ہوتا ہے کہ وہ اقارڈنگ ٹو سائنس انسان کے پھپڑوں میں داخل ہو کر انسان کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے آئل جو کہ ایک بڑی پولیوٹرینٹ میں سے ایک ہے یہ تیل ٹینکرڈز یا جہازوں سے نکلتا ہوا تیل جو کہ مسلسل سمندری پانی میں گرتا رہتا ہے اور پانی کو پولیوٹرینٹ بناتا ہے اس سے کافی پرندے اور مچلیاں یا پلانکٹنز بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے انوائرمنٹ کو مزید پولیوٹرینٹ بناتا ہے تو فرنس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے پولیوٹرینٹ کے بارے میں جانا اور یہ جانا کہ کتنے ٹائپس کے پولیوٹرینٹ ہوتے ہیں اور ان سے انسانی زندگی پر کیا منفی اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہو اور آپ کی جو کنفیوزن ہوگی اس ٹاپک کو لے کے وہ بھی دور ہو گئی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دل لگا کر پڑنا ہے اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنی اپنی پرسنٹیج انکریز کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے پڑنا ہے اور مثال بننا ہے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے اسی لیے بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے موسیقی